موسیقی 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 یقین نہیں کرتی سب سے پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ اس کے لئے آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو جاننا پڑے گا مجلس اتحاد المسلمین نے جب اپنی سیاسی سفر کا آگاز ہیدر آباد کی سرجمین سے کیا تو اس ہیدر آباد کی سرجمین پہ جب میئر بنانے کی بات آئی اور ایک مجارٹی عوام نے دیا تھا وہاں پہ میئر بنانے کا تو مجلس اتحاد المسلمین نے کسی مائناٹی کو نہ بنا کر کہ ایک دلد بھائی کو اپنا میر بنایا تھا یہ ہماری سیکلوجم کی سب سے بڑی مثال ہے اور دوسری بات جب مہاراشتہ کے اندر یہ موقع ملا تھا تو ہم نے دلد بھائی کو بنانے کا کام کیا تھا اور اسی کڑی میں جب مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی سفر کا آگاز اتر پردیس کی سرجمین پہ کیا تو اتر پردیس کی سرجمین پہ دو ہجار سولے کے اندر ہم نے بیقا پور کا چناؤ لڑا اپ چناؤ ہوا تھا دو ہجار سولے میں اور اس چناؤ کے اندر ہم نے پردیب کوری نامک ایک دلد بھائی کو میدان میں اتار کر سرجم کا پیغام دینے کا کام کیا اس کے بعد دو ہجار سترے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین چناؤ لڑی اور جس جلے کے اندر آپ بیٹھ کر کے گستگو کر رہے ہیں اس جلے میں مجلس اتحاد المسلمین دو ہجار سترے میں دو سیٹوں پہ چناؤ لڑنے کا کام کری اور ان دو سیٹوں میں آپ کو جان کر کے حیرت ہوگا کہ دونوں سیٹوں پہ ہمارے ہندو بھائیوں کو ٹکر دینے کا کام کیا گیا تھا ایک بھائی اپنیدر سنگھ دوسرا ڈانکٹر کاملی جیسوال تو ہماری سیکلوجم کی یہ اس سے بڑی مثال آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں جو لوگ اپنے آپ کو سیکلر جماعت دھونے کا دم بھرتے ہیں ایک تیس سال کی سماجوادی کی تاریخ میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کسی مسلمان کو ٹکر دینے کا کام نہیں کیا گیا تو آپ سچائی کو آپ کا ٹرپند کا ہے یہ کسی بھی طریقے سے بہتر نہیں ہے آپ مہلیس کے کارنامے کو اٹھا کر کے دیکھئے روحید بیمولا پہ جب حملہ ہوتا ہے تو پورے ہندوستان کو کوئی لیڈر آواز اٹھانے کا کام نہیں کرتا اگر کوئی لیڈر آواز اٹھانے کا کام کرتا ہے جہاں ہم روحید بیمولا کا آواز اٹھاتے ہیں وہیں اخلاق اور پہلو کا بھی آواز اٹھاتے ہیں ہمارے نظر میں مذہب بڑا نہیں ہے ہمارے نظر میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو انسانیت اور انسان ہونے کے ناتے جس بھی انسان پر ظلم ہوگا اس کا تعلق چاہے دنیا کے کسی بھی مذہب سے ہو ہم اس کے لیے آواز اٹھانے کا کام کریں گے بہت بہت دھنے بات سر یہ اتھر پردیس کو لے کر کے جہاں تک یہ بات ہے جو یہ اتحاد المسلمین یہ جو آئی ہوئے اے آئی ایم 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 سر یہ کیا یہاں پہ یہ جو مہاراج جیلے ہوا اور یہاں پہ کیا روح لے کر کے چلی ہوئے اس جیلے کو لے کر کے کہ اپنا کچھ نیا کرنا چاہتی ہے سارے یہ جو بھی پارٹیاں ہیں جیسے باسپا ہوا پھر سپا ہوا بی جی پی ہوئی بہت جن سماج پارٹی بہت سارے ایسے پارٹی ہو گئے جن سے یہ اعلق کرنا چاہتی ہے کوئی ایسا ایزنڈہ ہو اس ایزنڈہ کو آپ بتائیں سب سے پہلے تو آپ کو پھر وہی بات میں دھو رہا ہوں گا کہ پچھتر سالوں سے لے کر کے تمام پارٹیوں کو لوگوں نے موقع دیا باری باری سے چاہے وہ کانگریز کا جمانہ یاد کریے چاہے بہوجن سماج پارٹی کا چاہے سماجوادی پارٹی کا جمانہ یاد کریے چاہے بھاجپا کا جمانہ یاد کریے لیکن جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا مہارا جن جنپت آج بھی وہی ہے اور آج آپ کو اس علاقے کے بارے میں ایک جانکاری آپ کو میں دینا چاہوں گا کہ اس علاقے میں روجگار کا جتنی اتنا بھاو ہے اس علاقے میں آپ جائیں گے گاؤں کا دورہ کریں گے تو آپ کو نوجوان گاؤں میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے نوجوان بیدیسوں کو جاتے ہیں مجبوری میں نوجوان ممبئی اور دلی کو مجبوری میں جاتے ہیں کہ مجلس حاضر مسلمین کا سب سے بڑا جو مہم ہوگا پہلے روجگار کے اثر یہاں پر پیدا کیا جائیں گے اور تعلیم کے چھتر میں کام کیا جائے گا اور سڑکوں کا نرمار بہتر کیا جائے گا اور یہ جہاں تک یہ بی جی پی پارٹی ہے جو ہمیسہ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ جو دیتی ہے اور فیلحال کو لے کر ابھی جو ہجاب پہ جو معاملات چلنا ہے اس معاملات کو لے کر کیا آپ کا کہانا چاہیے دیکھئے جہاں تک اس کڑی میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو سمیدھان کو اٹھا کے پڑھنا چاہیے ہندوستان کے سارے ہندوستانیوں کو اور اس سمیدھان میں ایک سبد آپ کو دیکھنے کو ملے گا دھرم نرپیچ تو دھرم نرپیچ کی پریباسہ پہلے پڑھنی چاہیے دھرم نرپیچ کے اندر کی اس سمیدھان نے ہم کو اجازت دیا اس بات کی کہ ہندوستان میں بسنے والے سارے مجحب کے لوگ اپنے مجحب کے حساب سے اپنی زندگی کو گجاریں گے اگر ہجاب دھرم کا ایک انگ ہے ہمارے اور ہماری بہن بیٹیاں اس ہجاب کو لگاتی ہیں تو مسئلہ اس بات کا نہیں ہے بی جے پی کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے مسئلوں میں پھیل ہو چکے ہیں اور وہ ہجاب کے آن میں اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انسان لاؤل عجیم تین تاریخ کو اور آنے والے دس تاریخ کو یہاں کی عوام ان کو بے نکاب کرنے جا رہی ہے سر یہ ایک اور اسی چیز سے ریلیٹڈے کھول کر کے مجرہ آ رہے گے کوئی بھی کالیز یا کوئی بھی اسکولوں میں ایک اسکول کا ایک الگ انفروم ہوتا ہے تو پھر یہ ایک نکاب پہن کر کے آنا پھر یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے ان معاملوں پر ایک بات کریں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ بات دیکھئے اگر اس بات میں ایک کڑی میں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اسکول کا ایک دسپلین ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے ایک بات بتائیے اس ملک کی جو 50% آبادی ہے اس آبادی کے لیے ایک الگ آرکھن کی آمانکیوں کرتے کس بنیاد میں اگر پرکرت نے ایک بنایا ہے بھید کیا ہے مرد اور عورت کے اندر ایک بھید کیا ہے تو کہیں نہ کہیں اسی پریارٹی ملنی چاہیے آپ بسوں کے سفر کرتے آپ لائن لگانے کا کام کرتے تو آپ کرتے کہ یہ مہیلہ ان کو سممان ملنا چاہیے تو آپ بتائیے کہ ہم اس مہیلہ کے سممان کے لیے کر کام کر رہے ہیں تو اس پہ راجلیس کی جارہی ہے جبکہ یہ راجلیس کا مدہ نہیں ہے یہ مدہ ایک عورت کے تحفظ کا ہے اور اس تحفظ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور انساء اللہ ہر چاہے دنیا کے کسی بھی مجھے کی عورت ہو ہم اس کو تحفظ دینے کا کام کرتے رہیں گے